دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ لائیو ایک کوریج جیسے میں نے کہا پہلے پارلیمنٹ کی لائیو کروئے لوگوں نے دیکھی وہاں پہ میرا خیال یہ ہے بہت سارے لوگ ایکسپوزڈ ہوئے لوگ بڑی عزت کرتے تھے سیاست دانوں کی ان کا خیال تھا بڑے بھذب لوگ ہوتے ہیں ڈیسٹن لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی گارڈیوں پہ پھرتے ہیں امیر لوگ ہیں یہ تو بہت سارے کیا بات ہوگی کیا ڈسکشنز ہوتی ہوں گی وہاں پہ تو جب وہ ایکسپوز ہوئے کیمرے کے آگے اس کے بعد تو انہیں پتا چلا یہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں پھر ہم میڈیا کے لوگ تھے ہم ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے ہم نے خود کو ایکسپوز کیا لوگ ہماری عزت کا وہ تو انہوں نے کہا یہ تو ککڑوں بلیوں کی طرح یہ لڑتے ہیں یہاں پہ ہم ایکسپوز ہوئے how do you see that کہ اب جوڈیشری کا لائیو کوری شروع ہو رہی ہے تو do you think کہ لائیو کوری جو ان کو strengthen کرے گی جوڈیشری کو یا جیسے parliamentarians اور ہم صحافی لوگ انکر ایکسپوز ہوئے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے لوگوں کو پتا چلے گا اچھا یہاں پہ تو یہ کچھ ہوتا ہے جیہاں وہ پہلے پرنٹ میڈیا میں آ جاتا تھا سب کے بارے میں کہ کس نے کیا کیا اور کس طرح کی مگر یہ جو لائیو ہے اس سے میرے خیال میں یہ ایک دو دن کے لیے تو بہت اچھی تھی کہ جی انہوں نے فل کورٹ بھی بن گیا جو کہ لوگوں کے اندر یہ تھا کہ بندیال صاحب اپنے سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر کے گئے یہ ان کے ساتھ ایک بڑا سوال یا نشان اپنے ساتھ مدد پوری کرنے کے بعد یہ چیز ان کو ہمیشہ ہانٹ کرتی رہے گی کہ ان کے ساتھ منصوب ہوگا کہ انہوں نے اپنے سپریم کورٹ کے سونہ سارہ جو جج ہے اور وہ کبھی سارہ تو رہے نہیں ہمیں چودہ پندرہ ہی رہے ان کے ساتھ بھی ان کا جو رویہ تھا وہ کوئی قابل اسپیش نہیں ہے اور انہوں نے اپنے کورٹ کو بھی ڈیوائیڈ رکھا اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر پندرہ سولہ آدمی آپ کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں چلا سکے تو وہ پور ملک کیسے چلیں گے ملک کے عدالتیں کیسے چلیں گے اور لوگ بڑے لوگوں کی چینیں دیکھتے ہیں نوٹ کرتے ہیں اور اگر ان کو بتا لگے کہ یہاں پر یہ حالات ہیں تو یہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نیچے بھی اسی طریقے سے لوگ آپس میں ہائی کورٹ پھر اس طرح بہیو کرتے ہیں پھر سیشن کورٹ اس طرح بہیو کرتے ہیں پھر مجلسٹیٹوں کی عدالتیں اس طرح بہیو کرتی ہیں کہ یار فلانی چیز کے بارے میں زیادہ سنا جا رہا ہے یار ہم اس طرح کریں گے تو ہم مقبول ہو جائیں گے ہمارا کیس اچھا لگ جائے گا فلانے کے ساتھ تعلق رکھیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو جج شاب نے ایک روایت شروع کی ہے فل کورٹ کی یہ بہت اچھی روایت ہے کہ یہاں پر لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اور کلیگز کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے سیلیکٹڈ ججز کے سامنے کیسز رکھے جاتے تھے اور وہ پھر اس طریقے سے کیسز چلتے رہے تھے